موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنا تبی لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصل اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمائیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنَّ اللَّهِ ثُنًا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمُ صدق اللہ العظيم قابلِ صدق احترام بھائیوں وزرگوں وعزیز ساتھیوں محرم کا مہینہ چل رہا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہمارے سال کی ابتداء اسی محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اس کی ابتداء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی آپ سے پہلے اسلامی تاریخ کا کوئی نظام نہیں تھا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ یہ کبار صحابہ میں ہیں وہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا بھی کوئی اسلامی کیلینڈر ہونا چاہیے کوئی اسلامی تاریخ کا نظام بننا چاہیے اس لیے کہ مختلف علاقوں میں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کیے تھے تو ان کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو وہ خط و کتابت کے ذریعے ہوتا پہلے یہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کوئی پیغام ان تک بھیجنا ہوتا تو خط و کتابت ہوتی اس کو کئی ہفتے مہینے لگ جاتے وہاں پہنچتے پہنچتے تو کہنے لگے حضرت عمر موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ آپ کے طرف سے جو فرامین آتے ہیں جو خطوط آتے ہیں جو پیغام آتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس پر تاریخ نہ ہونی کی وجہ سے یہ جاننا اور پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا خط کس تاریخ میں آیا تھا لہٰذا کوئی اسلامی تاریخ کا نظام بننا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات اچھی لگی اور آپ فکر مند ہوگئے کہ واقعتاً اسلامی تاریخ کا نظام بننا چاہیے چنانچہ آپ نے اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور ہر ایک سے مشورہ طلب کیا رائے لی کہ اسلام کی تاریخ کی ابتداء کہاں سے ہونی چاہیے یہ بات تو طے ہے کہ اسلامی تاریخ کا نظام بننا ہے لیکن اس کی ابتداء کہاں سے ہو تو بات صحابہ نے فرمایا کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کا جو وقت ہے جو تاریخ ہے جو دین ہے وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے بعض نے کہا کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی وفاد جن تاریخ میں ہوئی وہی سے اسلامی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش رہے پھر کسی نے کہا کہ ہمارے اسلام کی تاریخ کی ابتداء ہجرت سے ہونی چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بہت پسند آئی اور فرمایا کہ واقعاً ہمارے اسلام کی تاریخ کی ابتداء وہ ہجرت سے ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی اور صحابہ نے ہجرت کی تو یہ تاریخ اسلام کا ہجرت ایک بہت اہم واقعہ ہے اس لیے کہ ہجرت کے ذریعے ہی اسلام کو شان و شوقت ملی جب تک آپ مکہ میں تھے مسلمان بڑے قسم پرسی کے حالت میں تھے آزادانہ طریقے سے وہ اسلام پر دین پر شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تھے بڑے مسائل تھے لیکن اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا یعنی حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد پھر اسلام کے لئے راہیں کھلی جتنے فتوحات ہوئے یہ سب اسلام یعنی ہجرت کے بعد ہی ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسلام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہماری اسلامی تاریخ کی ابتداء وہ ہجرت سے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کی مدینہ کی طرف وہ محرم کا ہی مہینہ تھا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم یعنی اسلامی تاریخ کو لکھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو اس پر سن ہجری لکھا ہوا ہوتا ہے سن ہجری سن ہجری کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا سال تو چودہ سو چھینالیس ابھی چھینالیس چل رہا ہے جیسے دو ہزار چوبیس چل رہا ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے چودہ سو چھینالیس یعنی ہجرت کیے ہوئے چودہ سو چھینالیس سال ہو گئے تو بہرحال ہمارے اسلام کی تاریخ اسلامی تاریخ کی ابتداء وہ ہجرت سے ہوتی ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں اگر چند لوگ بھی اس کو کر لے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں جیسے نماز جنازہ ہے نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے اگر چند لوگ پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بھی محل علاقے بستی میں نماز جنازہ نہ پڑھے اور مرنے والے کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے تو اس کے نماز نماز جنازہ نہ پڑھنے کا وابال سب پر باقی رہے گا ایسے ہی اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اس کا جاننا بھی فرض کفایہ ہے کسی بستی کسی علاقے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کونسا مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے آج کتنی تاریخ ہے کسی بستی کسی علاقے میں ایک بھی اگر آدمی ایسا نہیں ہے تو اس کا وابال سب پر رہے گا اس لئے اس کو یاد رکھنا چاہیے کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ اسلامی تاریخ ہمیں یاد رہے جیسے کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے روزانہ کا اس کا معمول ہے تو ایک تاریخ سے شروع کر دے تو تیس تاریخ تک تیس بارے ہو جائیں گے اگر آپ کا مثال کے طور پر آج پانچ ہوا پارا ہے تو سمجھنا کہ آج پانچ تاریخ ہے چھٹا پارا ہے تو چھے تاریخ ہے چونکہ ہمارا حساب وہ کتاب سب انگریزی تاریخ کے حساب سے چلتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی تاریخ کے حساب سے کاروبار کرنا کچھ غلط ہے حرام ہے ناجائز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اجازت ہے اس کی بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی تاریخ کی بھی ریایت کرنی چاہے کم سکم اس کو ذہن میں تو رکھنا چاہیے کہ بھی آج اگر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جس کو آج اسلامی تاریخ کا پتا ہوگا کہ آج محرم کی کتنی تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ کا تو سب کو پتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ انگریزی تاریخ کتنی ہے آج اسلامی تاریخ کا پتا ہی نہیں آؤں تو کیونکہ گھر میں ہم نے ماحول بھی نہیں بنایا اس لئے بچے بھی نہیں جانتے ہیں تو اس کے مہینے بھی یاد کرنے چاہیے جیسے جنوری فروری ہم کو یاد ہے ایسے محرم اور سفر ربیع الاول ربیع الثانی یہ نام ہے مہینوں کے اسلامی اعتبار سے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے بہت آسان ہے یہ محرم کا مہینہ ہے محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے محرم سفر فر ربیع الاول آتا ہے فر ربیع الثانی آتا ہے جماد الاول جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال زیقادہ اور زلحج یہ زلحج پر ہمارا سال مکمل ہوتا ہے زلحج یہ تو حج کا مہینہ ہے نا تو یہاں اسلامی تاریخ کی انتہا ہوتی ہے اور محرم سے اسلامی تاریخ کی ابتدہ ہوتی ہے تو آج پانچ تاریخ ہیں محرم ہم اس کو یاد رکھیں تو بہرحال یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا ہے لیکن آج یہ بھی سن لو کہ جیسے رمضان کے مہینی کی فضیلت ہے محرم کے مہینی کی بھی فضیلت ہے عبادت کے اعتبار سے بلکہ قرآن پاک کے اندر چار مہینوں کا ذکر آیا ہے اشہرِ حرم کہا گیا اس کو چار مہینے ایسے ہیں جو اشہرِ حرم ہیں یعنی حرمت والے مہینے ہیں برکت والے مہینے ہیں عزمت والے مہینے ہیں چار مہینے ابھی میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس کے اندر اسی بات کا ذکر ہے کہ چار مہینے ایسے ہیں جو اشہرِ حرم ہیں ذیقادہ ذی الحج اور محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے یہ تین جو مہینے ہیں یہ تو یعنی ایک ساتھ ہیں ذیقادہ ذی الحج محرم ایک مہینہ ہے رجب کا یعنی اشہرِ حرم جو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے حضراتِ مفسرین فرماتے ہیں کہ اربعاتِ حرم یعنی اشہرِ حرم سے مراد یہ چار مہینے ہیں ذیقادہ ذی الحج محرم اور رجب یہ عزمت والے مہینے ہیں اور تعظیم والے مہینے ہیں اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہے اس کا اللہ کی طرف سے عجر بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے تو ان چار مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے اس لئے اس مہینے کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ویسے تو بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام کچھ دن کچھ مہینے ایسے بنائے ہیں کہ اس کو خصوصی مقام حاصل ہے جیسے رمضان کے مہینے کو اور مہینوں کے مقابلے میں خصوصی مقام حاصل ہے ایسے ہی محرم کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام دیا ہے اور یہ مقام یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ملا ہے محرم کا جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا زمین و آسمان کے بناتے ہی ان چار مہینوں کی فضیلت بیان کی محرم کا مہینہ آتے ہی ہمارے ذہن میں نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یعنی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں نواسے رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں محرم کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محرم کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے زمان جاہیلیت میں بھی لوگ محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کی کچھ باتیں زمان جاہیلیت میں بھی باقی رہ گئی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ محرم کے مہینے میں لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے بڑے جنگجو لوگ تھے عرب زمان جاہیلیت میں آپس میں لڑنا بھیڑنا ان کا شیوہ تھا لیکن جیسی ہی محرم کا مہینہ آتا اور خصوصاً یہ چار مہینے آتے تو وہ لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے تھے زمان جاہیلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے جیسی ہی یہ چار مہینے آ جاتے تو لوگ سکون کی سانس لیتے دشمنیاں ختم ہو جاتی چار مہینوں کے لیے کہتے تھے کہ بھئے اس کی بڑی عظمت ہے ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے اس مہینے میں لڑائیاں نہیں ہو سکتی ان کا یہ عقیدہ تھا اس لیے زمان جاہیلیت میں بھی لوگ محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے قتال نہیں کرتے تھے جگڑا نہیں کرتے تھے اس لیے اس محرم کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے اس کی قدر کیا ہے اس کی قدر یہ ہے کہ جتنی توفیق ملے ہو سکے تو روزے رکھنے کی کوشش کریں جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں آشورہ کے روزے کی تو فضیلت ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی محرم میں نفری روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے اپنے عبادتوں کو بڑھائے فرض نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نوافل کے احتمام کو بھی محرم کے مہینے میں بڑھائے قرآن کی تلاوت کا احتمام کرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے خالص اللہ کی طرف رجوع ہو جیسے رمضان میں ایک ماحول رہتا ہے کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو رمضان کے مہینے میں وہ پکا نمازی پکا دیندار نظر آتا ہے بہت سارے رمضانی مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ سر پر ٹوپی بھی آ جاتی ہے چہرے پر داڑی بھی آ جاتی ہے اور ماشاءاللہ پہلی صف میں نماز کا بھی احتمام ہوتا ہے کیا ہوا رمضان کا مہینہ ہے ایسے ہی محرم کے مہینے میں بھی ہمیں احتمام کرنا چاہئے ہیں نمازوں کا احتمام ہو تلاوت کا احتمام ہو ذکر و اذکار کا احتمام ہو اور گناہوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچائے یاد رکھنا جن اوقات کی جن مہینوں کی جن ایام کی فضیلت ہوتی ہیں نیکیوں کے کرنے کے اعتبار سے تو اس میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں عام مہینوں کے مقابلے میں ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اس پر ہوگا لیکن اگر کوئی محرم کے مہینے میں گناہ کر رہا ہے تو وبال زیادہ ہوگا ایسے کوئی رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہا ہے تو وبال زیادہ ہوگا جیسے نیکیوں کا بھاو بڑھا دیا جاتا ہے ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اب محرم کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے اور آگے دس تاریخ بھی آنے والی ہے یومِ آشورہ جس کو کہا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق صرف رسم الرواد سے ہے اور بیجا خرافات ہیں جس کا قرآن و حدیث سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے غلط غلط عقید محرم کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں بیٹے ہوئے ہیں کہ ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے آج بھی لوگ ان خرافات میں پڑے ہوئے ہیں محرم کا مہینہ آتے ہی ایک عجیب تصور ذہنوں میں آتا ہے پہلے تو یہ سن لو کہ محرم کے مہینے میں کرنا کیا ہے ہم نے ابھی آپ کو بتایا اللہ کی طرف رجوع ہو نمازوں کا احتمام ہو گناہوں سے بچا جائے اور جو عامال اچھے کر سکتے ہیں کرنے کا احتمام کرے اور خاص طور پر یوم آشورہ دس محرم کو روزہ رکھنے کا احتمام کرے آشورہ کا روزہ کہتے ہیں اس کو یہ روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بس یہ دو چیزیں ہیں ہم کو وہی کرنا ہے جس بات کا حکم ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے جس بات کا حکم شریعت نے دیا ہے اور جو کام صحابہ نے کیا ہے نبی نے کیا ہے اگر وہ کام کرو گے تو پھر یہ محرم کا مہینہ اور آشورہ کا دن ہمارے لئے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے گا خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے مرضی سے سنی سنائی باتہ پر عمل کر لیا نہ اس کا قرآن میں کوئی ثبوت نہ حدیث میں کوئی اس کا ثبوت نہ صحابہ کے زندگی سے اس کا کوئی جوڑ ہے نہ تعلق ہے تو پھر وہ جو آشورہ کا اتنا فضیلت والا دن ہے وہ ہمارے لئے وبال بن جائے گا تو دس تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی فضیلت رمضان مبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آشورہ کا روزہ فرض کیا تھا ایک روزہ فرض تھا لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے روزوں کی فرضیت آ گئی اب وہ جو آشورہ کا روزہ تھا اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن استحباب باقی رہا استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکھتے ہیں تو ثباب ہے نہیں رکھتے ہیں تو کوئی وبال نہیں اس کو استحباب کہتے ہیں مستحب عمل میں کہتے ہیں نا یہ اسی کو کہا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے ایک سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائے گے معمولی بات نہیں ہے اور یاد رکھنا ایک سال کے گناہ جو معاف ہوں گے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ توبہ بھی کرے گا اللہ کے سامنے رجوع بھی کرے گا جب آدمی روزہ سے ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات کا بھی استحزار ہوتا ہے آخرت کا بھی استحزار ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ روزہ کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا جب آدمی کو احساس ہی نہیں رہے گا تو اس کی توبہ کیوں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ بندہ ان مواقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ صغیرہ گناہ جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہے اور وہ صغیرہ گناہ جس کا اس کو احساس ہے وہ بھی غیر محسوس طریقے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور یاد رکھنا میرے بھائیوں صغیرہ کبیرہ یہ تو صرف کہنے کے لیے کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو صغیرہ گناہ پر بھی پکڑ سکتے ہیں اللہ کو کون پوچھنے والا ہے اور اللہ معاف کرنے پر آئے تو کبیرہ گناہ کے باوجود بھی معاف کر سکتے ہیں آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہے تو بہرحال یومِ آشورہ کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ایک سال کے اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں البتہ ایک چیز اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا یعنی آئندہ یومِ آشورہ آنے تک اگر زندہ رہا تو میں دو روزے رکھوں گا اچھا یہ جو روزہ آشورہ کا جو روزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں محرم کی دستاریت کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا وہ یہودی تھے یہودی تھے آباد تھے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ دستاریخ کو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی تو اس خوشی میں ہم یہ دستاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ دستاریخ تھی جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشرہ کے روزے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں دو روزے رکھوں گا نو دس یا پھر دس گیارہ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ یہودی بھی دستاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی دستاریخ کو روزہ رکھیں گے تو پھر ہماری مشابہت یہودیوں سے ہو جائے گی یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ آئندہ یومِ آشورہ محرم آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہیں کہ میں دو روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے دیکھو عمل کے کرنے میں بھی ایک اچھا عمل کیا جا رہا ہے جو عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے اس میں بھی یہودیوں سے مشابہت سے بچایا گیا ہے کہ ہم عبادت میں بھی یہودیوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے تو بتاؤ جو زندگی کے دوسرے مراحل ہیں ہم اس میں کیسے یہودیوں کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بات کہہ کر کہ میں آئندہ زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے یہ بات کہہ کر ہمیں امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہودیوں کے مشابہت سے بچنا چاہیے ایک حقیقی مسلمان کو ایک حقیقی مسلمان کی یہ شان ہے اور اس کی پہچان ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائے اب ہم دیکھیں کہ یہود و نصارہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اسلام کے بھی دشمن ہیں ان کا سب سے بڑا مشن یہود و نصارہ کا یہ ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے اور مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے وہ یہ ان کا سب سے بڑا مشن ہے تو ایک حقیقی مسلمان کی غیرت کبھی بھی اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتی کہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کی مشابہت میں کیسے اختیار کر سکتا ہوں ہمارا رہن سہن اور ہمارا چہرہ مورا اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہمارے کاروبار اور ہمارے معاملات ہمارے لین دین ہمیں سب چیزوں میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل میں یہودیت کی مشابہت تو نہیں آ رہی ہے کیا میرا لباس یہودیوں سے مشابہت تو میرے لباس میں نہیں آ رہی ہے میرا چہرہ کہیں یہودیت سے ملتا جلتا تو نہیں ہے کہیں میرے کاروبار وہ غیروں کے طریقے پر تو نہیں ہے انسان کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے ایک حقیقی مسلمان کی یہ پہچان ہے علامت ہے کہ وہ پکا سچا مسلمان بن کر اس دھرتی پر رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بطومن فہوا من دنیا میں جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا فہوا من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہوگا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا ہم پکے سچے مسلمان بنے ہم اپنا ایسا حلیہ بنائے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ مسلمان آ رہا ہے ہم اپنی ایسی شبیہ بنائے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نبی کا سچا غلام آ رہا ہے یہ نبی کا سچا عاشق آ رہا ہے یہ آخرت کا ماننے والا ہے یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے ہم اپنا ایسا حلیہ بنائے ایسا حلیہ نہ بنائے کہ آپ کسی نئے علاقے میں چلے جائے تو آپ کو سلام کرنا یا کیا کرنا لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے اگر آپ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہیں آپ کا لباس یہود و نصارہ کے طریقے پر ہیں آپ کے چہرے پر داڑی نہیں ہے آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اور آپ کا لباس انت کے مطابق نہیں ہے اور آپ نئے جگہ پر جاتے ہیں اور ایک مسلمان سے ملتے ہیں وہ آپ کو جانتا نہیں ہے تم اس کو نہیں جانتے ہو وہ کیا کرے گا سلام کرے گا آپ کو سوچے گا دس بار کہ کون ہے یہ ہوگا نہیں ہوگا بھئی بتاؤ بھئی جب ہمارا حلیہ یہود و نصارہ کا ہوگا تو دنیا میں انسان پہچان نہیں سکتے ہیں تو آخرت میں اسی حال میں چلے گئے تو نبی کیسے پہچانیں گے ہم کو کیسے پہچانیں گے نبی اس لئے اس بات کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارے اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو تو بہرحال بہر بھائیوں یہ آشورہ کا روزہ ہے دس تاریخ کو رکھنا ہے دو روزے رکھے جائیں گے نو دس یا پھر دس گیارہ دو روزے ہوں گے اب اس محرم کے مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے بہت سے رسومات ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں اب تو الحمدللہ بہت سارے رسومات ختم ہو گئے جیسے وہ جو پہلے ہوتا تھا سواریاں نکالی جاتی تھی تعزیہ بنائے جاتے تھے علم اٹھائے جاتے تھے بڑے تماشے ہوتے تھے اب تو الحمدللہ یہ چیزیں کچھ کم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی جو پرانے ذہن کے جو لوگ ہیں نا ان کے ذہنوں میں کچھ چیزیں ابھی بھی زمان جاہلیت کی وہ بیٹی ہوئی ہے ہمارا عقیدہ ہے یعنی جو بہت سارے پرانے لوگ ہیں سب کی بات نہیں کرتا ہوں میں کچھ ان کو گنگلیوں پر گنا جا سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی اگر گھر میں شادی کا تاریخ نکالی جا رہی ہو شادی کی تو جو پرانے بوڑھی بوڑھے جو لوگ رہتے ہیں نا بلتے ہیں بھئی دیکھو تاریخ ایسی نکالو کہ محرم کا مہینہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ محرم کا مہینہ منحوس ہے اس میں شادی نہیں ہو سکتی یہ کس نے کہہ دیا محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی یہ کس نے کہہ دیا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو محترم مہینہ کہہ رہے ہیں عظمت والا مہینہ کہہ رہے ہیں برکت والا مہینہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منحوس ہے دین میں مداخلت تو آپ کر رہے ہیں شریعت میں مداخلت تو آپ کر رہے ہیں غیروں کی بات نہیں کرتے ہوں مسلمان دین میں مداخلت کر رہا ہے کہاں سے بات آگئی بھئی مورم میں شکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا بہت محبت فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فاطمہ جیسی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے والد اللہ اکبر وہ کیا ہستی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کا نکاح وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے اگر مہینہ منحوس ہوتا تو نبی اپنے چہیتی بیٹی کی شادی محرم کے مہینے میں کرتے اس لئے اس کو رواج دینی کی ضرورت ہے کہ محرم کے مہینے میں بھی شادیہ ہونی چاہیے اچھے اچھے دیندار لوگ بھی محرم کے مہینے میں شادیہ نہیں کرتے خاص طور سے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ محرم کے مہینے میں بھی شادیہ ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے خرافات ہیں میرے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور کرنے کا جو کام ہے محرم کے مہینے میں خاص طور سے آشورہ کے دن روضہ رکھا جائے نو دس کا یا دس گیارہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے